اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے لوگوں کی شکایت کی جس سے انہیں ان لوگوں سے تکلیف پہنچی تھی دل ٹوٹا ہوا تھا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا سکھائیے جو میں اللہ سے مانگو اور میرا دل ٹھہر جائے مجھے لوگ بہت تنگ کرتے ہیں اور میں بہت دکھی ہو جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے انہیں دعا سکھائی کہو اللہم انی اشکو الیکا اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں زعف قوتی اپنی کمزوری کا اپنی قوت کی طاقت کی کمی کا وقلت حیلتی اسباب کی قلت کا میرے پاس کچھ نہیں ہے وہوانی علی الناس لوگوں کے سامنے کمزوری کا طاقت نہ ہونے کا رتبہ کم ہونے کا برحمت کا یا رب العالمین میں تیری رحمت سے اے رب العالمین میں اپنی شکایت اپنا شکوا تیرے سامنے رکھتا ہوں اور تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں عزیزانی گرامی انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو اور عام طور سے ہمیں انسانوں ہی سے تکلیف پہنچتی ہے اور انسانوں میں بھی عام طور سے ان سے تکلیف زیادہ پہنچتی ہے جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو آپ کے اپنے نہیں ہیں لیکن وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں اب آپ کے بس میں نہیں ہے تکلیف دینے والا آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے تکلیف دینے والا آپ سے رتبے میں بلند ہے تکلیف دینے والا مال میں زیادہ ہے تکلیف دینے والا جسم اور جان میں طاقت میں صحت میں اچھا ہے آپ میں ان ساری چیزوں کی کمی ہے تو اسے ایک اسی دعا سے پورا کیا جا سکتا ہے کہ آپ اللہ کے پاس بیٹھ جائیں آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ تعالی سے شکوا کریں اللہ سے شکایت کریں سب سے زیادہ دیکھیں ہم انسانوں سے اگر شکایت کرتے ہیں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے تو بجائے یہ کہ وہ آپ کی شکایت کے نتیجے میں شرمندہ ہو اور آپ کو منا لے آپ سے معافی مانگ لے اور معاملات ٹھیک کر دے وہ اور خفا ہو جاتے ہیں آپ نے غصہ کیا دوسرے کو پتا چل گیا کہ آپ غصہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس نے یہ زیادتی کی اور آپ اس سے خفا ہیں آپ اسے ناراض ہیں تو بجائے یہ کہ وہ آپ کو منائے تلافی کرے وہ اور زیادہ خفا ہو جاتا ہے آپ کی مجال کیسے ہوئے کہ آپ ناراض ہوں ایک اللہ ہی ایسی ہستی ہے جس نے آپ کو لاکھوں اچھائیاں نعمتیں اتا کی ہیں مگر اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے دل دکھتا ہے کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ اسے شکوا کرتے ہیں تو اسے برا نہیں لگتا اور وہ آپ سے کہتا ہے آپ مانگو مجھ سے وہ کہتا ہے پکارو مجھے میں جواب دوں گا اور وہ خفا بھی نہیں ہوتا آپ ایک بات کو سو بار مانگیں آپ ایک نعمت کو سو بار مانگیں آپ ایک شکایت کو سو بار کریں وہ ہر بار اس کا عجر بھی دے گا اور آپ کو اتا بھی کرے گا اور تھکے گا بھی نہیں دکھے گا بھی نہیں تکلیف میں بھی نہیں آئے گا تانہ بھی نہیں دے گا منع بھی نہیں کرے گا نفرت بھی نہیں کرے گا دھتکارے گا بھی نہیں بلکہ مانگنے والا اس کے اور قریب ہوتا چلا جائے گا ہوتا چلا جائے گا تو آپ اللہ ہی سے اپنے دکھ کا اپنے غم کا شکوا کیا کریں اِنَّمَا عَشْكُ بَثِّ وَحُزْنِ اِلَاللَّهُ یہ قرآن کی دعا ہے جو حضرت یاقوب علیہ السلام نے کی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں اپنے دکھ کا اپنے غم کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اپنے تمام دکھوں کا غموں کا میں یہ شکوا تم لوگوں سے کیا کروں جو آکے مارکے آکے بتا رہے ہو کہ جانور کھا گیا بھیڑیا کھا گیا میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا میں اللہ سے شکایت کر رہا ہوں میں اللہ سے شکوا کر رہا ہوں کہ تیرے بندوں نے میرے ساتھ یہ کیا تو اے اللہ اللہمہ انی اشکو علیہ کا اے اللہ میں تجھ سے شکوا کرتا ہوں ضعف قوتی اپنی قوت کے کمزوری میں یعنی طاقت نہ ہونے کا کمزور ہونے کا بے بس ہونے کا قلت حیلتی اسباب نہ ہونے کا نہ میرے پاس پیسہ ہے نہ میرے پاس کوئی پوزیشن ہے نہ کوئی مقام ہے نہ میں مقابلہ کر سکنے قابل ہوں وہوانی علی الناس یہ لوگ جو مجھے ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں دکھی کرتے ہیں میں ان ساری باتوں کا شکوا تجھ سے کرتا ہوں برحمت کا یا ارحم الراہیم تو اپنی رحمت کے ذریعے میرا یہ شکوا دور کر دے میری یہ شکایت ختم کر دے اب پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلا دے گا ہیلا وسیلا جو قلت ہے جس کی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کا ڈر خوف ان کی زیادتی کا ختم کر دے گا ایک صورت یہ ہوگی اور دوسری صورت کیا ہوگی لوگوں کو آپ کے انڈر کر دے گا آپ لوگوں کے انڈر نہیں رہیں گے میں جو کمزوری ختم ہوئی طاقت میں بدلی اب وہی جو کیفیت آپ کی ہے اب دوسروں کی ہوگی اب لوگوں کے پاس ہیلا کم ہوگا آپ کے پاس زیادہ ہوگا اب لوگ آپ سے ڈریں گے آپ لوگوں سے نہیں اس دعا کو بھلے اپنی زبان میں مانگتے رہا کیجئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو انسانوں کے شر سے بچنے کے لیے خود سکھائی وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ